آپ کو آخری نبی بنایا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ بَلَا كِرْرَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آپ کو اللہ نے آخری نبی بنایا لفظ آخری سے ایک بات یاد آئی حضر نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تحذیر الناس جس میں لفظ آخری بعض لوگ سمجھے نہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی وہاں پر حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے نبی صرف آنے کے اعتبار سے آخری نہیں ہیں بلکہ ہر لحاظ سے آخری ہیں جب اس جملے کو ہم سنتے ہیں تو ایک محاورہ ہمارے کراچی میں تو ہے پتہ نہیں یہاں یہ اس محاورے کا استعمال ہے یا نہیں کہ جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے کوئی گاڑی دوست لاتا ہے اور کہتا ہے یہ میری گاڑی دیکھ کیسی ہے تو دیکھ کے کہتا ہے آخری آپ کیا ہے یہ آخری ہے وہی آخری آخری ہے یار یہ گھر دیکھ میرا کیسا ہے تو کہتا ہے آخری یار مولی صاحب کی تقریر تھی آخری تمہارے لفظوں میں ہی کہتا ہوں یار وہ فلان کی نات تھی یقین کرو آخری یار اس کے اندر تو کمال ٹیلنٹ یار آخری تو ان حضرت نانوتوی کی وہ بات اور عام محاورے میں ہونے والا استعمال ہونے والا یہ جملہ اس کو جب ملاؤ تو نانوتوی اتنی بڑی بات کر گیا کہ میرا نبی آخری کس لحاظ سے آخری کہ اس کی ظلفیں دیکھو تو آخری اس کا چہرہ دیکھو تو آخری اس کا حسن دیکھو تو آخری اس کا جمال دیکھو تو آخری اس کا معال دیکھو تو آخری اس کا کمال دیکھو تو آخری اس کی عبادت دیکھو تو آخری اس کے صبح مساہ دیکھو تو آخری اس کے لیل و نہار دیکھو تو آخری اس کے جنگ و امن دیکھو تو آخری اس کے تقوی دیکھو تو آخری نبیوں کو نماز پڑھا رہا ہے امام دیکھو تو آخری میراج پہ جا رہا ہے ایسا عظیم سفر کرنے والا دیکھو تو آخری قرآن اتر رہا ہے اتنا بڑا صاحب کلام دیکھو تو آخری حسن و جمال دیکھو تو آخری پیار دیکھو تو آخری اور پھر میں آگے یہ بھی کہوں گا کہ اس کے امتی دیکھو تو آخری اس کا ہم سفر حجرت کا ساتھی دیکھو تو وہ ساتھی آخری وہ نبی ہر لحاظ سے آخری کہ اللہ نے اس نبی کو آخری بنایا اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی آئے گا اللہ نے قرآن میں نبی سے کہا اِنَّا اَرْسَلْنَا قَشَاهِدًا وَمُگَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اللہ نے نبی کو سراجًا مُنیرًا کہا اے نبی آپ سورج ہیں اب جب اللہ نے نبی کو سورج سے مثال دی تو آپ جانتے ہیں کہ یہ رات کا وقت ہے آسمان پہ کروڑوں اربوں ستارے چمک رہے ہیں پھر بھی تجھے لائٹ جلانے کی ضرورت پڑتی ہے سیبر کی ضرورت پڑتی ہے مومبتی کی ضرورت پڑتی ہے انہینے میں لارڈین کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ لاکھوں آسمان پہ کروڑوں ستاروں کے باوجود ان کی روشنی کم ہے تو یہ لائٹ کی ضرورت پڑی بل کی ضرورت پڑی سیبر کی ضرورت پڑی ٹیوب لائٹ کی ضرورت پڑی لیکن صبح کو جب اکیلا صورت طلوع ہوتا ہے تو اس کے طلوع ہونے کے بعد پھر کسی لائٹ کی ضرورت نہیں مومبتی کی ضرورت نہیں پھر کسی ٹیوب لائٹ کی ضرورت نہیں یوں ہی اللہ نے آسمان نبوت پر مختلف واقعے پر مختلف مواقعے پر اللہ نے مختلف انبیاء کو بمنزلہ ستارے بنا کے بھیجا مواسمان نبوت پر ایک ستارہ آیا جسے آدم کہا گیا ایک ستارہ آیا جسے نوح کہا گیا ایک ستارہ چمتا جسے ابراہیم کہا ایک ستارہ چمتا جسے اسماعیل کہا ایک ستارہ چمتا جسے عیسیٰ کہا یہ تمام ستارے اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے لیکن ستاروں کی روشنی محدود ہے پھر بھی ضرورت اس بات کی تھی یہ دنیا میں روشنی کا پیغام ہو دنیا میں لائٹ ہو دنیا میں نور ہو دنیا میں روشنی ہو یہ سارے ستارے اپنی جگہ چمکتے تھے کسی کوئی علاقے کا نبی علاقے کو منبر کیا کوئی بستی کا نبی بستی کو منبر کیا کوئی تریئے کا نبی تریئے کو منبر کیا کوئی شہر کا نبی شہر کو منبر کیا کوئی گاؤں کا نبی گاؤں کو منبر کیا کوئی ملک کا نبی ملک کو منبر کیا لیکن ان تمام ستاؤں کے چمکنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آسمانِ نبوبت کے آفتاب و مہتاب کو تلو کرنے کا فیصلہ کیا چنانچہ جب آمنہ کی گود میں عبداللہ کے گھر میں عبدالمطلق کے آنگل میں جب وہ آسمانِ نبوبت کا سورت تلو ہوا تو اس کے تلو ہونے کے بعد جیسے تیرا سورت تلو ہو پھر ستاروں کی ضرورت نہیں آسمانِ نبوبت کا سورت فاران کی چوٹی پر قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو جی کرنے لے کر تلو ہوا تو رب نے بھی اعلام کر دیا ماہ کانا محمدن ابا اہدر مر ریالکن علاقی رسول اللہ و خاتم النبی جی جیسے اس سورت کے بعد کسی روشنی کی ضرورت نہیں اس نبی کے بعد بھی کسی نبی کی ضرورت نہیں رہتی ہے پھر وہ آخری نبی بن کے آئے اللہ نے کہا نبی آپ سورج ہیں قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے آفتابِ نبوت کتاب لکھی اور اس میں اس کی بڑی بجوہات لکھی کہ اللہ نے ہمارے نبی کو سورج کیوں کہا کہ سورج اجرامِ فلقی کا سردار میرا نبی پوری دنیا کا سردار جب سورج تلو ہوتا ہے تو اس وقت روشنی کم ہوتی ہے ہر ایک دیکھ سکتا ہے محبت سے دیکھنا چاہے تب بھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا چاہے تب بھی لیکن تلو ہونے کے بعد جب یہ وزوہا والی کیفیت پہ آتا ہے اور وز شمسی وزوہا والی سورج اختیار کرتا ہے اب اس سورج کو کوئی دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اب اس کے اردگرد کرنے بڑی تعداد میں ہیں اب اس کے اردگرد کرنوں کا حالہ ہے جب تلو ہوتا ہے تو کرنے ہوتی نہیں اس لیے کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے کوئی آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے کوئی سورج کو غصے سے دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے کوئی محبت سے دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے لیکن جب یہ ارود پر آتا ہے اور اس کے اردگرد کرنے بڑی تعداد میں ہوتی ہیں سورت کو دیکھ کر تو دکھائے اب سورت کو دیکھ نہیں سکتا آنکھیں نکال نہیں سکتا سورت کو آنکھیں دکھا نہیں سکتا سورت کو غصے سے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اب کرنے بڑی ہے یوں ہی میرا نبی فاران کی چوٹی سے تلو ہوا تو کرنے نہیں تھی آہستہ آہستہ جب اس کے گرد کرنے جما ہونا شروع ہوئی صدیق کی صورت میں عمر کی صورت میں عثماء کی صورت میں علی کی صورت میں طلحہ کی صورت میں زمیر کی صورت میں ساتھ کی صورت میں سعید کی صورت میں جب یہ کرنوں کے ساتھ بدر و عہد میں آیا تو آپ کوئی دیکھ کر تو بتائے عمر آنکھیں نہ نکالے تو پھر کہنا اب کوئی دیکھ کر تو دکھائے صدیق موہ پہ تھپڑنا آرے تو پھر کہنا اب کوئی دیکھ کر تو دکھائے عثمان علی گردن نڑائے تو پھر کہنا تو رب نے بتایا جیسے وہ سورج شروع میں ہر ایک دیکھتا ہے بعد میں نہیں دیکھ سکتا ایسے ہی اس سورج کو سب نے موسیٰ نکالا کسی نے منگے کی گلی میں رسی ڈال کے گھسیتا کسی نے گوجڑی پھیکی کسی نے گالی بھی کسی نے دھمکی بھی کسی نے دھکتا دیا لیکن جب کرنوں کے ساتھ آیا خدا کی قسم سامنے والا بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ صحابہ تھے جو زمانہ حال سے کہتے تھے دل جلوں کو پڑا پھلک سے کام نہیں جلا کے راکھ نہ کر دے محمد کے غلام نے کہا نبی آپ سورج ہیں آپ اور تیرا یہ سورج تھلوں کو پکاتا ہے اس سورج نے صحابہ کو پکایا اس سورج نے بلو صحابہ کو پکایا اور رب نے کہا یہ سورج میرا نبی سورج سورج آج سکھر والے کہتے ہیں جناب گرمی زیادہ ہو کیوں بھائی کہتے ہیں خجوریں پکتی ہیں ملتان والے کہتے ہیں سورج کی گرمی زیادہ ہو بھائی کیوں کہتے ہیں آم پکتے ہیں اس سورج کی کرنے جب آم پہ پڑی تو آم پکا جب خجور پہ پڑی خجور پکی اس سورج کی کرنے بلال پہ پڑی تو بلال پکا خباب پکا خبیب پکا سحیب پکا امار پکا اتنے پختہ ہوئے کہ دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن وہ جانتے تھے الاستقامت فوق القرامہ ایسے ڈٹے ایسے ڈٹے کہ دنیا کو بتایا کہ یہ سورج ان پھلوں کو پکاتا ہے اس سورج نے اپنے صحابہ کو پکایا میرا نبی سورج میرا نبی اچھا کوئی یہ کہے کہ سورج ہے اور پھر آپ جانتے ہیں سورج پوری دنیا کے لئے ہوتا ہے سورج پوری پوری کائنات کو منور کرتا ہے اچھا کوئی کہے کہ سورج ہے لیکن صرف سیالکوٹ میں روشنی دیتا ہے تو آپ کیا کہو گے یہ چھٹی والے دن پیدا ہوا لگتا ہے اچھا پھر کریلا نیم چڑے اور کوئی یوں کہے نہیں ہو سیالکوٹ نہیں صرف ایک گھر کو منور کرتا ہے صرف ایک گھر کو تو آپ مجھے بتائیں آپ کہیں گے یہ اس سے بھی گیا گزرائے کہ ہے سورج اور صرف ایک گھر کو منور کیا پانچھے آدمیوں کو منور کیا صرف ایک گھر میں روشنی دیتا ہے ذرا پوچھ نبی سورج ہے یا نہیں کہے گا ہاں تو کہا سورج پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے یا صرف ایک گھر کو کہے گا پوری دنیا کو تو کہو پھر ماننا اس کی روشنی حبشہ میں پڑی تو وہاں سے بلال آیا فارس میں پڑی تو سلمان آیا قریش پہ پڑی تو فاروق اعظم آیا افغانستان پہ پڑی تو عبد الرشید آیا ہندوستان پہ پڑی تو یہاں کا ایک سردار آیا اس سورج کی روشنی جب غفار قبیلے پہ پڑی تو ابو ذر غفاری آیا اس سورج کی روشنی جب مختلف علاقوں پہ پڑی تو چاروں طرف سے اس کے یار آتے گئے اور بتا دیا سورج ایک گھر کو نہیں پوری کائنات کو منبر کرتا ہے کہا میرے محبوب آپ سورج اور جب سورج نکلتا ہے آپ جانتے ہیں سورج کی تین حالتیں ہیں ایک طلوع ہونے سے پہلے ابھی آپ فجر میں جا رہے ہوتے ہیں سورج نظر نہیں آتا لیکن روشنی روشنی نظر آتی ہے مبشرم بی رسولی یاتی بیمباد اسمہ احمد والی کیفیت نہیں سمجھا رہی ہے ابھی آپ فجر میں جا رہے ہیں سورج نکلا نہیں لیکن روشنی نظر پھر ایک وہ وقت ہوتا ہے جب سورج اروج کے ہو پھر ایک وہ وقت ہوتا ہے جب سورج غروب ہو ابھی سورج غروب ہو چکا ہے لیکن اثرات پھر بھی ہیں یہ چاند جو چمک رہا ہے اسی سورج کی روشنی سے سیارے جو چمک رہے ہیں اسی سورج کا فیض ہے یوں ہی میرے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں لیکن اثرات نظر آنے لگے آمنہ کے جو آمنہ کے جسم سے خوشبو آتی ہے آمنہ جب پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں لوگ اپنے ڈول کو منڈیر پر ڈال کر کوئے میں ڈال کے پانی نکالتے ہیں لیکن آمنہ جب منڈیر پر آتی ہے پانی خود ان کی قدموں میں آتا ہے میرے نبی کی برکت سے تو تیری یہ مثال بھی ختم ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ پیاسہ کنویں کے پاس جاتا ہے کنویں پیاسے کے پاس نہیں ادھر تو پیاسہ نہیں بلکہ کنویں پیاسے کے پاس آ رہا ہے یہ اثرات نظر آ رہے ہیں ابھی آئے نہیں لیکن میرے نبی کا فیض دنیا میں ہے میرے نبی کی برکات دنیا میں ہے اور جب آ گئے پھر آنی گئے چھا گئے سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے آئے چھائے اور ابھی پیدا ہوئے ایک کاہن نے دیکھ کر ہی کہا یہ نبی ہوتا ہے کہ جس کو بچپن میں ہی آدمی پیچھان لے ایک مسلمہ کذاب تھا ایک مسلمہ پنجاب موضوع چونکہ ختم نبوت کا ہے ایک یہ ہے کہ جس کو اپنے والے بھی شک کی نگاہ سے نبی مانتے ہیں نہیں سمجھا رہی آپ ایک میرا نبی ہے ابھی بچپن کی حالت میں ہیں دنیا جانتی ہے پادریوں نے دیکھا تو بتایا یہ نبی راہبوں نے دیکھا تو بتایا یہ نبی میرا نبی بچپن کی حالت میں ابھی نوجوانی کی حالت میں ہیں کہ ابو طالب نے کافلہ تیار کیا اور کا بیٹم شام میں کپڑے کی تیارت کے لیے جاتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ چل تاکہ بڑا ہو کر تجھے تیارت کا طریقہ پتا چلے زندگی گزارنے کا طریقہ پتا چلے یہ ساتھ آدمیوں پر مشتمل کافلہ یہ چلا ہے اور شام کے علاقے کی طرف روانہ ہوا آگے بہت شام کے علاقے سے بہت پہلے عیسائیوں کا ایک راہب جس کا نام بہیرہ تھا اس کا ایک خیمہ ہوتا وہ جب لوگوں کو دور سے دیکھتا تو کہتا کہ کہاں کے ہو لوگ کہتے ہیں ہم مکہ کے ہیں تو وہ سب کی دعوت کرتا اور پھر سب کو غور سے دیکھتا اور دیکھ کے کہتا نہیں جس کا مجھے انتظار ہے تم میں سے وہ کوئی بھی نہیں لوگ کہتے کہ کس کا انتظار ہے تو وہ بہیرہ راہب کہتا ہماری کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ آخر زمانے میں جو آخری نبی آئے گا اس کا بچپن میں یہاں سے سفر ہوگا میں سوچتا ہوں کہ شاید میری زندگی میں کبھی میری قسمت کتارا جاگے اور وہ نبی کی زیارت میں موقر لوں اور اس نبی کا دیدار ہو جائے شاید زندگی میں یہ موقع ملے اس لیے کہ وہ نبی مکہ سے ہوگا اس لیے مکہ والوں کی دعوت کیا کرتا ہوں بہیرہ کی قسمت کتارا جاگا یہ ساتھ آدمیوں پر مشتمل کافلہ جب چلا ہے اور شام کے علاقے سے بہت پہلے بہیرہ راہب کا جب خیمہ آیا تو بہیرہ نے کافلے کو دیکھا کہاں کے ہو مکہ کے کہاں یہ میرا خیمہ ہے سب کی دعوت ہے سمان کو جمع کیا ابو طالب نے نبی کو سمان کے پاس بٹھایا بتیجے تیرے حصے کا کھانا حمل آتے ہیں تم سمان کے پاس بیٹھو یہ ان سٹھ آدمی جب بہیرہ کے خیمے میں پہنچے اس نے سب کو دیکھا اور غور سے دیکھا اور دیکھ کے کہا سارے آگئے ہو کہاں جی سارے آگئے ہیں کہاں کوئی بچا تو نہیں کہاں ایک بچے کو چھوڑ کر آئے ہیں تو بہیرہ تڑک کے کہتا ہے ابو طالب تجھے کیا پتا اسی بچے کے لیے تو بہیرہ کا دسترخان سجدہ اس کو لاؤ جب لائے سب خیمے میں میرے نبی کو درق کے نیچے دھوپ میں جگہ ملی جیسے ہی میرے نبی بیٹھے درق کی ٹہنیاں گھومی اور نبی پہ سایا کر دیا نبی پر سایا کر دیا بہیرہ نے کہاں ابو طالب اس کو چھوڑ کر آئے تھے جس کے لیے رب نے سائے کا نظام بدل دیا اور میں اس موقع پہ کہا کرتا ہوں یہ گوگل کا زمانہ ہے آج بھی ٹری آف بہیرہ کے نام پہ سرچ کرو پندرہ سو سال گزر گئے کسی درخت کی عمر پندرہ سو سال نہیں ہوتی لیکن جس درخت نے میرے نبی پہ سایا کیا آج بھی ترو تازہ کھڑا ہوا ہے آج بھی پورے بہار کے ساتھ مرجھایا نہیں اس کی تازگی باقی اس کی ترو تازگی آج بھی درخت سایا کرے آج بھی ترو تازہ ہے تو مدینہ میں ہجرت والے دن صدیق سایا کرے تم زوک میں نہیں ہو اور میں اس زوک میں آ بھی نہیں پا رہا ہوں جو سارا زوک تھا وہ انہوں نے چوس لیا اب لگتا ہے یہاں سے پھر بلو ٹوٹھ وہاں کرنا پڑے گا میں بھی گرین زون ایریے میں جا سکتا ہوں لیکن تم لے جاؤ تو لیکن تم لوگ لے ہی نہیں جانا چاہتے صدیق نے سایا کیا جب وہاں سے آئے اور تین دن اصل میں ساتھ رہے صدیق کا حسن وہ نہیں جو نبی کا ہے لیکن جب لائٹ زیادہ پڑھ لی ہو نا سٹیج پر یہ کوئی تو اگر کسی کا رنگ صاف نہ بھی ہو تو وہ بھی صاف نظر آتا ہے کیونکہ مستقل لائٹ پڑھ لیے تو تین دن جس پر نبوت کی لائٹ پڑھی ہو تین دن یہ تو غار میں خلوت میں باقی جو پورے سفر میں جو لائٹ پڑھتی رہی پڑھتی رہی جب لے کر گئے نبی کو اور غار میں رہے تین دن رہے کتنے دن تین دن رہے پھر میں کبھی کبھی یہ بھی پوچھتا ہوں دوستوں سے اچھا تینوں دن نبی سوئے ہیں صدیق نہیں سوئے بھائی جو نبی بیویوں میں باری تقسیم کرے جس نبی کا عمر بیت المقدس فتح کرنے جائے سواری ایک ہو تو غلام میں باری تقسیم کرے وہ نبی سونے میں باری تقسیم نہیں کرے گا آج شیخ ہوتے ہیں استاد ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں بیٹا اب تم بھی سو جاؤ تو یوں بھی تو ہوا ہے نا صدیق میں سو رہا ہوں تو پہرہ دے پھر جب اٹھے صدیق اب تو سو محمد پہرہ دے گا تاکہ دنیا کو پتا چلے صدیق کا پہرہ دے نا نبی کی سنت ہے سلا دیا قدموں میں ہاں ہاں تین دن نبی کو اپنی گود میں سلایا رب نے کہا پھر میں بھی رب ہوں تُو نے تین دن اپنی گود میں سلایا میں ساری زندگی تجھے اس کے قدموں میں سلا دوں گا آج بھی سو رہا ہے میں تواف کر رہا تھا میری نظر مقام ابراہیم پہ پڑی تو میں نے سوچا کہ یہاں تو صدیق نے بھی تواف کیا ہے تو صدیق کے ذہن میں بات آئی ہوگی ربہ اس پتھر میں ایسی کیا کولٹی ہے کہ تُو نے اس کو اپنے گھر میں جگہ عطا کر دی تو رب نے کہا ہوگا صدیق ذرا اس کی پشت کو سونگ اس کی پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خشبو آ رہی ہے اس نے میرے خلیل کے بوجھ کو اٹھایا ہے ذرا سونگ اسی پہ کھڑے ہو کر میرے خلیل نے میرے گھر کی تعمیر کی ہے یہ پتھر ایسا کہ اونچا ہونا ہوتا تو یہ پتھر اونچا ہو جاتا نیچے آنا چاہتے تو یہ پتھر نیچے ہو جاتا دائیں جانا چاہتے تو دائیں جاتا بائیں جانا چاہتے تو بائیں چاہتا یہ پتھر وہ ہے جس نے نبوت کو پہچھانا اور اس کی پشت کو سونگ اس کی پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خشبو آ رہی ہے اس لیے میں نے اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی میرا وجدان کہتا ہے پھر صدیق نے بھی کہا ہوگا ربہ اگر وہاں سے خلیل کے قدموں کی خشبو آ رہی ہے تو یہاں سے تو حبیب کے قدموں کی خشبو آ رہی ہے پھر میرا کہا اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی تجھے قیامت کی صبح تک روزہ رسول اللہ میں جگہ دے دوں گا اس کا بھی احترام ہوگا کہ آج بھی وہاں جانے والا جب جالیوں کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو وہ احترام سکھاتے ہوئے کہتی ہیں اے زائرِ درگاہِ نبی یہ جائے عدب ہے آئے نہ تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا بھی آہست قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو خوابیدہ ہیں یہاں روحِ رسولِ عربی تو صدیق کی پر روشنی پڑی اس لئے شبہ ہو گیا یہ ہے یا یہ کوئی آتا تو پہلے صدیق سے ہاتھ ملاتا کوئی آتا تو پہلے نبی سے صدیق سمجھ گیا کھڑے ہوئے چادر لے کر نبی پہ سایا کر کے بتایا خادم یہ ہے مخدوم یہ ہے امتی یہ ہے نبی یہ ہے مرید یہ ہے مرشد یہ ہے ہاں ہاں مقتدی یہ ہے امام یہ ہے اور بتا دیا سایا کیا درخت سایا کرے نہیں مر جاتا صدیق سایا کرے ایمان نہیں مر جاتا سایا کیا درخت نے بہیرہ نے کہا ابو طالب اس کو چھوڑ کر آئے تھے جس کے لئے رب نے سائے کا نظام بدل دیا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے نبی کی جو شان بیان کر رہا ہوں ایسے معاملات کبھی مرزا کے ساتھ بھی ہوئے بول نا اس پہ تو محمدی بیگم نے کبھی سایا کرنا گبارہ نہیں کیا ساری زندگی اس کے چکر میں مر گیا حسنی کے باپ نے کہا میں پاگل ہوں تیرے جیسے کو دوں گا تیری آنکھیں نہیں ہیں میری تو ہیں تیری نہیں ہیں میری تو ہیں آپ ایک لائٹ والی گاڑی چلا رہے ہونا تو ٹریفک سارجنٹ والا روکتا ہے سبر رک سر کیا ہو گیا یہ ایک لائٹ والی گاڑی تو چلا رہا ہے چلان ہوگا جب اس شعرہ پر ایک لائٹ والی گاڑی نہیں چل سکتی تو نبوت کی شعرہ پر بھی ایک آنکھ والا نبی نہیں چل سکتا اس کا چالان ٹریفک پولیس والے کریں گے اس کا چالان صدیق کے چانے والے کریں گے اس کو چھوڑ کر آئے جس کے لئے رب نے سائے کا نظام بدل دیا بھلایا کرید بٹھایا بوہرہ پوچھتا ابو طالب یہ کس کا بیٹا ہے کہا میرا کہا ہو ہی نہیں سکتا کہا بھئی میں چچا ہوں اور چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے کہا وہ الگ بات اس کا والد کا یہ یتیم ہے کہا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا والد کا نام عبداللہ کہاں پیدا ہوا مکہ قبیلہ کون سا قریش بوہرہ کا رنگ بدلتا جا رہا ہے تبدیل ہوتا جا رہا ہے خوشی اور حیرت کے اثرات اس کے چہرے پر نمائع ہو کر نظر آ رہے ہیں کہا ابو طالب اگر اجازت ہو تیرے بھتیجے کی کمر سے کپڑا ہٹا کر کچھ دیکھ سکتا ہوں کہا حضرت دیکھ لو جب کپڑا ہٹا کر میرے نبی کی پشت پر مہر نبوت کو دیکھا تو بوہرہ تڑک کہتا ہے ابو طالب کیا ظلم کرتے ہو یہ کپڑے کا تاجر نہیں یہ تو جنت کا تاجر ہے نبی کیو حاضی الامہ یہ تو اس دور کا نبی ہے اسے واپس لے جاؤ اور نہ شام کی یہودی اسے دیکھ کر قتل کر دیں گے اس میں ساری نشانیاں دیکھ کر اسے مار دیں گے کیونکہ جو سچا ہوتا ہے یہودی اس کے ہمیشہ مخالف ہوتا ہے اور جو جھوٹا ہوتا ہے یہودی آج بھی مرزائیوں کو لے کے اپنی گود میں بیٹھا ہے بیٹھا ہے یا نہیں بولنا اسے مار دیں گے لے جو اب اتنا لمبا سفر دوبارہ ہو تو اسی کافلے میں ایک اور نوجوان تھا ابو طالب نے اس نوجوان سے کہا اگر تم میرے بھتیجے کے ساتھ مکہ تک چلے جاؤ اس کے ہم سفر رفیقے سفر بن جاؤ تمہارے حصے کی تجارت میں کروں گا جو بھی ہوگا میں پورا ذمہ دار ہوں اس نے کہا چچا میرے حصے کی تجارت کر نہ کر تیرے بھتیجے کے ساتھ جانا میری سعادت ہے اور جو شخص بہرہ کے خیمے سے مکہ مکرمہ تک نبی کا رفیقے سفر رہا دنیا اسے رفیقے سفر سیدنا ابو بکر صدیق کہتی ہے مصطفیٰ کا ہم سفر صرف غار کا نہیں ان الارباہ جنود مجندتن یہ روحیں آپس میں ملی جلی رہتی تھیں یہ سفر وہاں بھی ہوا حجرت نبوت سے پہلے بھی ہوا بعد میں بھی ہوا اور آج تک ہو رہا ہے آج تک ہو رہا ہے چل رہا ہے چنانچہ آج بھی پہلوے مصطفیٰ میں سلایا کتنا بلند مقام پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے یہ میرا نبی ہے ایک طرف تمہیں مرزا نظر آتا ہے دوسری طرف وہ حسن و جمال کا پیکر میں مرزائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری خیرخواہی میں بات کر رہا ہوں تم نے کس کے مقابلے میں کس کو چنا کس کے مقابلے میں کس کو پسند کیا ہائے وہ میرا نبی خدا کی قسم جس کے ہاتھوں کو رب نے ایسا بنایا کہ اگر وہ کسی کی طرف ہاتھ چہرے پر پھیرے اللہ اس کے چہرے کو بھی خوبصورت بناتا ہے اگر ام معبق کی بکری کے تھنوں پہ لگے تو اس بکری کے تھنوں میں بھی دول کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں میرے نبی کی آنکھیں رب نے ایسی بنائی کہ اگر کسی مانوالے کو دیکھے خدا اسے صحابی بنا دیتا ہے میرے نبی کے جسم اثر کی خوشبو جس سے بھول بھی خوشبو کی بھیق مانا کرتے تھے وہ حسن و جمال کا پیکر حسن پھیلا لا محدود تھا یہ حسن سمتا تو محمد تیرا نام بن گیا اس کے مقابلے میں اس کو ترجی دی کہ جس کا صحابی صدیق جیسا اور جس پر آنے والا فرشتہ ٹیچی ٹیچی نہیں جبریل تھا کون تھا بولو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ جو نبی بھی آیا وہ نبی ایک نام والا آدم موسیٰ نوح عیسیٰ ابراہیم اسماعیل اور یہاں مرزا غلام احمد قادیانی مرزائی پاگل اور نہیں پتہ نہیں اور کیا کیا یہ سارا اور پھر سچے اور جھوٹے نبی کے ماننے والوں کو دیکھ کر آدمی پہچانتا ہے کہ سچا گونے جھوٹا گونے ہمارے اندرون سندھ کے علاقے میں ایک عام دیاتی آدمی تھا میں نے یہ بات اپنے بلدیہ ٹران کراچی کے اندر جب کہی اور یہ واقعہ سنایا تو مجھے بیان کے بعد ایک مولانا کہنے لگے آپ نے جس شخص کا واقعہ سنایا اب اس کا گھر یہاں کراچی میں اس کا خاندان منتقل ہے ہم نکلے تو آگے اس کا بیٹا بھی مل گیا کہتے ہیں یہ اس کے والد کا وہ واقعہ ہے کہ اندرون سندھ کے علاقے میں ایک مرزائی اس دیاتی کے پاس آ کے کہتا ہے یار تمہیں پتہ ہے ہمارا مرزا بھی نبی ہے اور اس کی بھی اتنی اچھی شان ہے تو اس کے پاس کلہڑی تھی اس نے اس مرزائی کو کلہڑی دے کر اور مرزا کو جو گالیاں دینا شروع کی اور گالیاں دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا اب جناب اس کے بعد کہا یہ میں نے اتنی گالیاں دی ہیں اس کے بعد وہ کلہڑی لی اور کہا یہ تو تیرا نبی تھا نا جس کے متعلق تو نے اتنا برداشت کیا تو میرے نبی کے متعلق ایک جملہ کہہ کے دکھا خدا کی قسم اسی کلہڑی سے دو ٹکڑے نہ کیے تو محمد کا غلام نہیں کس کے مقابلے میں کس کو لیا جس کو یہ بھی پتا تھا کہتا تھا کبھی میں مریم ہوں کبھی کہتا تھا میں شی ہوں کبھی کہتا تھا میں ہی ہوں کبھی فی میل کبھی میل جس کو یہ بھی نہ پتا ہو وہ گلو کا پٹھا کہہ دیا اس کو ہمارے ایک بزرگ نے غالباً لال حسین اختر صاحب نے مقدمہ ہو گیا کیس جب گیا عدالت میں انہوں نے جج کے سامنے پہلے ہی کتاب رکھ دی جو مرزا کی باتیں ہیں نا ہم دوسری تیسری میں ہوتے تھے تو ایک اردو کی کتاب میں ایک نظم ہوتی تھی مجھے بعد میں سمجھ آئے شاید اسی کے لیے لکھی گئی کہ دوستیں اپنے بھائی بلکڑ باتیں ساری ان کی گڑبر رہ چلیں تو رستہ بھولیں بس میں بیٹھیں بستہ بھولیں ریل میں جب یہ حضرت بیٹھیں پہنچے چار اسٹیشن آگئے جوتا ہے تو موزہ غیب موزہ ہے تو جوتا غیب پیالی میں ہیں چمچہ الٹا پھیر رہے ہیں کنگا الٹا سودا دے کے دام نہ دیں گے دام دے کے چیز نہ لیں گے میں نے کہا یہی تھا وہ جب ساری اس نے پڑی جج نے پڑھنے کے بعد کہا یہ کس علو کے پٹھے گی ہے جب ایک انسان اللہ کا ولی ہونا سچ پہ ہو تو اللہ یوں راستے بناتا ہے یوں راستے اب جناب جج نے کہا جی کیا کیسے کہا جی اس نے ہمارے نبی کو مرزا کو گالی دی اس نے کہا جی ہاں آپ نے کیا گالی دی کہا جو آپ نے دی کہا میں نے کیا دی کہا جو میں نے دی کہا اس کو یہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں جاؤ تم رہاو تو جس کے یہ حالات ہوں اور عالمی سطح پر آپ دیکھیں کہ اس وقت تمام دنیا کا یہود و نصارہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اگر کیا حق پر ہو تو یہود و نصارہ کیا ان کے طرفدار ہوں گے بولو ان کے حمایتی ہوں گے ان کے سائٹ ہوں گے خدارہ میرے شیخ مفتی حسن صاحب فرماتے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھ لینا پتے چوا کے گزارہ کرنا لیکن گمبدِ خزرہ والے سے تعلق نہ چھوڑنا اس سے تعلق نہ توڑنا تمہیں ایک مہینے کا راشن دے کر متاثر کر کے اپنی طرف لے جائے جاتا ہے کاش تم نے نبی کے صحابہ کی صیرت پڑی ہوتی جنہوں نے شہبِ ابی طالب کی گھاٹی میں خدا کی قسم پیٹ پہ پتھر باندھے لیکن نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا جن کے جسم کے ٹکڑے کرائے گئے لیکن میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا وہ جن کے اوپر بھوک اور افلاس بارش کے سیلاف کی طرح آئی لیکن محمدِ عربی کا ساتھ نہ چھوڑا ہم میں بھی کہی جذبہ ہو کہ جسم کے ٹکڑے ہو جائیں محمدِ عربی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے بھوک آئے افلاس آئے اگر خدا نہ خاصتہ غنبت آئے گمبتِ خزرہ سے تعلق نہیں چھوڑیں گے کل بھی اپنے نبی کے امتی تھے آج بھی اپنے نبی کے امتی ہیں آئندہ بھی انشاءاللہ اپنے نبی کے ہی امتی رہیں گے یہ ہے محبت پیغمبر کے اشاروں پہ سب کچھ قربان کرنا یہ جذبہ ہم نے نبی کے صحابہ سے سیکھا ہے کس سے؟ اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کی صیرت پڑ اللہ تجھے منافقت سے بچائے گا نبی کے دامن میں آئے خدا کی قسم پھر وہ قسمت پائی کہ پہلے تو ڈوبے ہوئے تھے جب نبی کے صفینے میں آئے تو اللہ نے انہیں ڈوبنے سے بھی بچایا اور ڈوبنے سے چھوڑو وہ جو ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی نہیں ڈوبے گا صحابہ کیسے ڈوبیں گے؟ میں کہا کرتا ہوں یہ چلتے جا رہے ہیں آگے دریا آ گیا دریا آیا ہاں بھئی کیا کرنا ہے امیر صاحب کہا یہ دریا کس کا؟ کہا اللہ کا زمین کس کی؟ اللہ کی تو کہا جو وہاں چلا سکتا ہے وہ یہاں بھی چلا سکتا ہے چلاو چلاو بھگائے گھوڑے بھگائے صحابہ دریا پہ گھوڑے بھگا رہے ہیں جس سے چٹیل میدان میں بھگائے جاتے ہیں ایسے بھگاتے ہوئے میں اکثر کہا کرتا ہوں میں نے دریا سے پوچھا تجھ میں تو گہرائی اور گہرائی ہے بڑا تکبر ہے جو حضرت آئیں جو مفتی صاحب آئیں جو بڑے سے بڑا ہے تو اس کو ڈبو دیتا ہے ان کو کیوں نہیں ڈبویا؟ تو دریا ایک جواب دیتا ہے کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ ان کو ڈبووں؟ میں نے کہا آنا ان کو کیوں نہیں ڈبویا؟ تجھ میں تو بڑی گہرائی ہے تو مجھے دریا کہتا ہے نفی صاحب میری گہرائی کو دیکھ رہے ہو اصحابی کا نجوم ان کی بلندی کو نہیں دیکھ رہے اتنی بلندی کو بھلا میں کیسے ڈباؤں؟ میں تو تیرے جیسوں کو ڈباؤں گا میں نے کہا اچھا پھر ان کے گھوڑے کے کھر کیوں ڈبوئے تھے؟ کہتا ہے تم بھی یار سادے آدمی ہو اللہ کے بندے میں نے ان کے کھر جو گھوڑے کے تھے آدھا ہے کہ ان چھ جو ڈبوئیں ڈبونے کے لیے نہیں اللہ نے ان کے گھوڑوں کی قسمی قرآن میں کھائی ہے تو چومنے کے لیے کیا ہے کہ جب یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑا بھگاتے ہیں صحابہ اللہ کو یہ اتنا اچھا منظر لگتا ہے کہ اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں کھائی وَالْعَادِيَاتِ زَوْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا فَأَسَرْنَ بِهِ نَقَعَ پتہ چلتا ہے اللہ کو وہی گھوڑے اچھے لگتے ہیں جس کے اوپر بیٹھا جائے جس کو بٹھایا نہ جائے اوپر اوپر بیٹھا جائے اللہ کو گھوڑے بہت اچھے لگتے ہیں وَزُو شَئِن فِي مَحَلِّهِ فَهُوَ عَدَب عدب کی تعریف یہ کہ شیئ کو اپنے مال پہ رکھنا تو اس کے مال کی یہ کہ اس پہ بٹھا جائے بٹھا کے جو چلائے ہیں ایسا چلایا ایسا چلایا کہ وہ گھوڑے بھی اللہ کو پسند آئے جس پر نبی کے صحابہ بیٹھ رہے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں اور اگر آج ہم نے بھی ڈوبنے سے بچنا ہے تو وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْاً اللہ کہتے ہیں جو ان کے پیچھے چلے گا تو جو معاملہ ان کے ساتھ کیا وہی معاملہ ان کے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ کروں گا میں نے کہا ربہ مشاہدے کی صورت میں کچھ دکھا دے تاکہ ہمارا ایمان ذرا پختہ ہو جائے اللہ کہتے ہیں اچھا مشاہدے کی صورت میں کہ جو معاملہ صحابہ کے ساتھ کیا جو ان کے پیچھے چلے گا ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کروں گا میں نے کہا ہاں ہاں ربہ ذرا مشاہدے کی صورت میں کہا کہ دیکھ لے نا ان کی قبروں سے بھی خوشبو آئی تھی جو ان کی پیچھے چلا ان کی قبروں سے بھی آئے گی ان کی بھی بیتیں نکالو آج جسم سلامت ادھر بھی نکالو تو جسم سلامت کیوں وہ نبی کے پیچھے چلے جو ان کے پیچھے چلے تو یہی تو ہدایت ہے کہ راہ ملتی ہے شب کتاروں سے ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ یا کسی بھی مسئلے پر ہم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و جمعین کو پڑھتے ہیں خدا کی قسم ہر محاذ پر اگر دین کی خدمت کما حقہ طریقے سے کسی نے کی ہے دنیا اسے نبی کے صحابہ کہتے ہیں جب مسلمہ قذاب نے نبوت کا اعلان کیا تو مقابلے میں کون آیا اور ان صحابہ کا جرنیل کون تھا بولو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی معمولی نہیں بڑا حساس ہے پورے دین کی بنیادیں ہلتی ہیں کہ نبی کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی نبی مانے میرے نبی نے فرمایا حضر حیدری شہید کہتے تھے نبی کی ایک حدیث نبی نے یہ دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت یوں ساتھ ساتھ آئے ہیں کہ اب بیچ میں کسی بھی نبی کا ذکر نہیں ہے نہ ذلی کا نہ بروزی کا نہ کسی اور کا نہ کسی اہرے کا نہ کسی غیرے کا کسی کا نہیں بس قیامت اور ادھر یہ ساتھ ہیں باقی رہا یہ مسئلہ کہ لوگ تمہیں یہ بات کہیں گے کہ جناب اچھا آخری نبی ہیں تو پھر دیکھو نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو آنا ہے اب بتاؤ پھر ہمارے نبی آخری نبی کیسے ہوئے یوں بھی اشکال ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ پھر وہ آخری کیسے ہوئے تو سن توجہ کر پوجہ سے بات سننا اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی تو آنا ہے پھر وہ کیسے نبی ہوں گے سن حضرت عیسیٰ نبی بھی ہیں لیکن میرے نبی کے امتی بھی ہیں خاتم النبیین کا مطلب پہلے سمجھ کہ خاتم النبیین کہتے کسے ہیں جو سب سے آخر میں پیدا ہو جو نبی سب سے آخر میں پیدا ہو وہ خاتم النبیین ہے تو میرا نبی پیدا ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری یہ ضروری نہیں کہ اس کے بعد کوئی نبی آئے اور وہ پہلے پیدا ہوا ہو وہ نبی کی ختم نبوت پہ اثر انداز ہو جیسے ایک آدمی کے پانچ بیٹے ہو اب جناب یہ ایک آخری بیٹا یہ خاتم الاولاد کہلاتا ہے اس کے خاتم الاولاد ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس سے پہلے والے بھائی کا انتقال ہو جائے یہ اس سے بڑے بھائیوں کا انتقال ہو اگر اس چھوٹے کا انتقال پہلے بھی ہو اور بڑا والا موجود بھی ہو جو پہلے آیا ہے تو اب یہ ضروری نہیں کہ پہلے آنے والا اس کے خاتم الاولاد ہونے میں فرق کرے گا یوں ہی میرا نبی آخر میں آیا اس معنی کے اعتبار سے آخری ہے اور جہاں تک بات ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی ہوں گے یا امتی تو توجہ کر ایک ملک ہے اس کے اگر چار سووے ہیں اب سووے پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے تو وزیر اعلیٰ لیکن جب سندھ کے علاقے میں جائے گا تو اس کی وزارت وہاں نہیں چلے گی آرڈر وہاں نہیں چلیں گے حکم وہاں نہیں چلیں گے احترام وزیروں والا ہوگا عزت وزیروں والی ہوگی لیکن کہا جائے گا آپ اس علاقے کے وزیر ہیں اس علاقے کے وزیر نہیں یوں ہی زمانے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کا زمانہ پہلے تھا اب وہ میرے نبی کے زمانے میں آئیں گے عدد نبی والا ہوگا احترام نبی والا ہوگا عزت نبی والا ہوگا لیکن زمانہ میرے نبی کا ہے سکہ میرے نبی کا چلے گا یہی حضرت نانوتویس ایک مناظرے میں کسی نے کہا کہ آپ نے کہا آپ کا نبی اول بھی یہ آخر بھی ہے بھلا جو اول ہو وہ آخر نہیں ہوتا آخر ہو اول نہیں ہوتا تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا میرا نبی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے کہا وہ کیسے کہا کہ کبھی پرکار سے تم نے گول دائرہ بنتے ہوئے دیکھا ہے اس نے کہا ہاں دیکھا تو کہا پرکار کی دونوں کے ہوتی ہیں ایک سادھی ہوتی ہے ایک پہ پین یا پینسل لگی ہوتی ہے جب دائرہ بنانے لگتے ہیں تو پہلے کاغذ پر یہ سادھی نوک والا حصہ رکھا جاتا ہے پھر دائرہ بنانا شروع کیا جاتا ہے جب دائرہ بن جاتا ہے اور جب اس نوک کو ہٹایا جاتا ہے تو نیچے ایک نکتہ نظر آتا ہے یہ نکتہ پہلے بنا بننے کے اعتبار سے پہلے ہے ظاہر ہونے کے اعتبار سے بعد میں نظر آیا ہے اگر یہ نکتہ نہ ہوتا تو یہ دائرہ بھی نہ بنتا یوں ہی اللہ رب العزت نے اول ما خلق اللہ نوری اس کا ملہ لکاری رحمت اللہ علیہ نے نوری کی تشریح کرتے ہوئے کہا اے روحی یعنی سب سے پہلے اللہ نے میرے نبی کی روح بنائی ہے تو وجود کے اعتبار سے پہلے میرا نبی ہے اب یہ دائرہ آدم آئے بنتا گیا عیسیٰ آئے وہاں تک دائرہ مکمل ہوا آخر میں جب میرے نبی آئے تو دائرہ مکمل ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ یہ نبی بننے کے اعتبار سے پہلے ظاہر ہونے کے اعتبار سے بعد میں نظر آئے یہ نہ ہوتا تو دائرہ بھی نہ ہوتا تو اسی کو نانو کی تنب کی کہتا ہے کہ سب سے پہلے مشیقیت کے انوار میں نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بز میں کونوں وقع کو سجایا گیا سامنے والا ششدر رہ گیا میں نے اس دن گجرنوالا کے پرگرام میں بھی کہا نانوٹوی نانوٹوی تھا ختم نبوت کا سپائی ایسا حاضر جواب آدمی اللہ نے اس امت میں اسے حاضر جواب پیدا کیے کہ عیسائی سے مناظرے کے دوران عیسائی نے کہا مولانا جو اوپر ہو وہ افزل جو نیچے ہو وہ افزل سمجھ گئے کہ مطلب اس کا کیا کہ عیسیٰ اوپر ہے نبی نیچے ہیں تو فرما ہے سی پی سمندر کے اوپر ہوتی ہے کہ امتی موتی ہمیشہ نیچے ہوتا ہے پھر اس نے کہا مولانا ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے راستہ بھول گیا لیکن آگے دیکھا کہ جنگل میں ایک آدمی دو آدمی ہیں ایک بیٹھا ہوئے ایک سو رہا ہے تو یہ راستہ بھولنے والا راستہ پوچھے گا کس سے جو سو رہا ہے اس سے یا جو جاگ رہا ہے اس سے ہم ہوتے تو کہتے جو جاگ رہا ہے اس سے لیکن اتقو فراست المومن مومن کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے نانتوی سمجھ گئے اس مثال سے یہ مجھے یوں فسانا چاہتا ہے کہ اگر میں کہوں جو جاگ رہا ہے اس سے تو یہ اگلی بات کہے گا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ آسمانوں پہ جاگ رہے ہیں اور تمہارے نبی محمد سو رہے ہیں تو جو جاگ رہا ہے اس کے نقشے قدم پہ چلے یا جو سو رہا ہے اس کے نقشے قدم پہ چلے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر شانِ رسالت شانِ صحابہ مفتی محمد حسن صاحب نعرہِ تکبیر بزی واقعہ سنا کے بعد ختم تو اس عیسائی نے حضرت نانوتوی سے پوچھا ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے راستہ بھول گیا آگے دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے ایک اس کے قریب بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھولنے والا راستہ پوچھے گا کس سے جو سو رہا ہے اس سے یہ جو جاگ رہا ہے اس سے حضرت نانوتوی سمجھ گئے یہ بھزانا چاہتا ہے اگر میں کہوں جو جاگ رہا ہے اس سے تو یہ کہے گا کہ ہمارے تمہارے کہتے ہو کہ عیسی علیہ السلام جاگ رہے ہیں اور تمہارے نبی زمین پر مدینے میں سو رہے ہیں تو جو جاگ رہے اس کی شریعت پر چلیں یا جو سو رہے اس کی شریعت پر تو اتقو فراست المومن مومن کی فراست سے بچو اب چنانچہ حضرت نانوتوی سمجھ گئے اس نے کہا مولانا ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے راستہ بھولا دیکھا کہ ایک آدمی سو رہا ہے جنگل میں دوسرا اس کے قریب جاگ رہا ہے تو یہ راستہ بھٹکنے والا راستہ پوچھے گا کس سے جو سو رہا ہے اس سے یہ جو جاگ رہا ہے اس سے تو نانوتوی تڑک کے جواب دیتے ہیں اوپاگل اس جاگنے والے کو راستہ پتا ہوتا تو یہ خود کا کب کا سفر شروع نہ کرتا یہ تو خود اس انتظار میں ہے کہ سونے والا کب بیدار ہوگا اس سے پوچھ گے میں بھی آگے بڑھو گا ایسے لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اس ختم نبوت کے کام کے لئے قبول کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی قبول فرما دے اللہ ہمیں بھی قبول فرما دے آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے باندھ لینا لیکن اپنے نبی سے رشتہ کبھی بھی نہیں توڑنا آج تمہیں ایک سابن کی ٹکیا دے کر اپنی طرف مائل کرتے ہیں ایک مہینے کے راشن دے کر اپنی طرف مائل کرتے ہیں بتا دو دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑائیں گے لیکن گمبتِ خزرہ سے ناتا کبھی بھی نہیں توڑیں گے اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانہ الحمدللہ آخر دعوانہ آخر دعوانہ آخر دعوانہ